اسلام علیکم آج میں آیا ہوں جناب پھلیاں میں پرات میں اور میرے چاچو ہیں جنہوں نے یہاں پہ پہلے ویڈیوے بنائی تھی جنہوں نے یہاں پہ جنگل لگایا اسلام علیکم چاچو والیکم شکر علاقہ آپ کا میں نے ویڈیو پہلے بنائی تھی جو آپ نے ایک جنگل بنایا ہے لیکن اس کی کہانی میں نے آج سنی ہے اس ترخت کی کہ یہ آپ نے چلگوزے کا پودا لگایا ہے تو آپ نے چلگوزے کا پودا اس کی کیا خدمت کی اور کتنا سال اس کی خدمت کی ہے آپ نے یہ میں نے تقریباً چار سال پہلے مارکیٹ سے خریدا تھا تو اس کو جب میں نے لگایا تو اس کا معاول میں سمجھتا تھا کہ اس کو تھنڈا معاول چاہیے تو اس کے بچپن میں میں نے برف ڈالی ہے اچھا اس کو آپ نے برف ڈالی دالتا رہا ہوں تقریباً ایک ڈیرھ سال تک میں برف ڈالتا رہا ہوں یعنی کہ فریزر میں سے برف نکال کے آپ اس کو ڈالتے رہے ہیں آپ تھنڈا پانی کر کے فریز کر کے وہ ڈالتا رہا ہوں پھر یہ جب تھوڑا سا بڑا ہو گیا تو پھر میں نے وہ برف ڈالنی بند کی پھر تھنڈا پانی ڈالنا چاہیے تو ایک وقت ایسا آیا کہ اب سادہ پانی ڈالتا ہوں تو یہ کافی بڑا ہو گیا ہے ابھی دیکھنے میں بھی صحیح کلیر نظر آتا ہے یہ دیکھیں جی یہ تقریباً اب اس کا ٹرنک جو ہے یہ آلماسٹ لگ بگ چار انچ کا ہو گیا ہے یہ دو ٹرنک ہیں اس کے تو کہتے ہیں جی لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے ہم درخت نہیں لگا سکتے اب افتاب انگل کی طرح کے جو اگر مجاہد ہوں تو انہوں نے ایک ایک گلاس کر کے پورا جنگل لگایا ہے اور یہاں پہ پانی بھی نہیں تھا لیکن یہ پورا جو ان کا باغ ہے یہ باغ انہوں نے اپنی ساری ایفٹ کر کے میند کر کے اور یہ ہر طرح کا پھلدار پودا انہوں نے اس میں خوبانی ہے آلو بخارہ ہے ناشپاتی ہے اور یہ چلگوزے کا درخت فریزر کے ٹھنڈے پانی سے انہوں نے اس درخت کو لگایا ہے تو آپ لوگ اپنے کچن گارڈن کو اپنی ساگواری کو کیوں لگا سکتے ہیں اگر افتاب انکل جو ہے نا یہ دیکھیں لوکات کا درخت کتنا اس کے پر دیکھیں پھول لگا ہوا ہے تو اپنے کچن گارڈن کو آباد کریں اسلام علیکم سی ٹھیک ہے جی تسانیوی ماشاءاللہ میرے پھپا جی ہیں جی اور تسانیوی جناب جڑی تبلیغی شاملوں ساڑے کے جناب کشمیری لوگ سبزیاں نان ہیں جی انشاءاللہ جی کشمیری کی سبزی فروڈ نان